سوکشم شریر دیکھت کے صدہ سمجھ جاتا ہے آدمی اور وہاں جاتا ہے وہ سوکشم شریر اپنے آپ میں پوراً ویسا ہی شریر بن جاتا ہے جیسا میں آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اگر میں صدہ سمجھ جاؤں گا تو ٹھیک ایسا ہی ہوں گا جیسا اس سے میں ہوں اور جب جاتا ہوں اندر کمرے ایک چھٹکنی بند کر دیتا ہوں اور پھر چلا جاتا ہوں پھر واپس آتا ہوں اور میں شریر میں واپس آ جاتا ہوں پتنے کوئی معلوم کہ جب ایک کمرہ الگ ہے جو تمہیں بھی اور کمرے میں جا کر کے اپنے ساتھ میں ککش ہے پوڑا ککش ہے جاتا ہوں چھٹکنی بچھا کے سو جاتا ہوں اپنے سوکشم شریر سے چلا جاتا ہوں واپس اس شریر میں آ کر کے اس کو پرکایا پرویس بھی کہتے ہیں اس کو سوکشم شریر دان بھی کہتے ہیں اور آپ نے رامانے پڑھا ہوگا سرسہ تین فٹ کی ہوئی تو انمان جی پانچ فٹ کے ہوگئے سرسہ سو فٹ کی ہوئی انمان جی پانچ سو فٹ کے ہوگئے سرسہ بس اجار فٹ کی ہوئی وہ ایک مکھی کے آکار کے ہوگئے اور ناک وہ سے باہر نکل گئے یہ تانے رامان پڑھا ہے تو وہ بھی صادق تھا ہم اپنے شریر کو بلکل چھوٹا بنا سکتے ہیں اس کو سوکشم شریر دان کہتے ہیں اس کے مادم سے کہیں بھی پہن سکتے ہیں چاہے رانچی چاہے کلکپتہ چاہے بمبئی کہیں بھی جا سکتے ہیں اور کبھی آپ کو ٹیسٹ کرنا ہو میں تو یار ہوں میں آپ کے گھر میں آپ کے پاس ڈیٹ اور ٹیم فکس کر دوں گا میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں گا آپ مجھے دلی ٹیلی فون کر دینا گردے میں آواز دوں گا کہاں بول بھائی کیا سماعت چاہتے ہیں کہ آپ تو میرے پاس بیٹھیں کہ میں تو دلی بیٹھا ہو آپ کبھی بھی ٹیسٹ کوئی بھی ٹیسٹ کر سکتا آئیم ریڈی مجھے کوئی تکلیف ہے ہی نہیں مگر وہ چیز میرے جیب میں رکھنے سے لاب کیا ہوگا مجھے مجھے آپ نے ششیوں کو دینی ہے اتنا کنجوز تو میں ہوئی نہیں کہ اپنے پاس رکھو اس لئے اسے مندر کی رکھی نہیں تو مندر جب کرنی سکتے میں وہ ایڈک بھی مٹا دیا آپ کی تو مندر جب کرو ہی مت گالیاں تو خوب بھر اور ایسی چھانٹ چھانٹ کے گالیاں دوں گھر سن کر کے آشے سکتے ہو تھا کمان ہے کیا کیا گالیاں نکالتے ہیں ماں اور بیان کے علاوات آگے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے بہت اونچی آب ہستی ہیں گالیاں دینے بھی کلا ہے ہمارے میں جب ٹیچر تھا ایک پپیا تھا پپیا کی بائیف تھا یہ پچاس سال پہلے کی بات ہے وہ ایک سو آٹھ گالیاں بینہ سانس ہو کے بھار 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 بھول دیتے ہیں ایک سو آٹھ گالیاں کئی بات سوچاک نوٹ کرنوں کا اس حد کبھی پی ایچ ڈی میں کام آئے گی ڈاکٹریٹ میں وہ تو ایک سکنڈ میں ایک سو آٹھ گالیاں ایسی چھنٹی ہوئی کہ کمان اس میں سے بیس پچیس تو آپ کو بھی آتی ہی ہوگی مگر منتر جا کرنا بڑی ایڈک ہے ایڈک ہی ہو ہیں پتنی کہہ رہی کیا چکر میں پڑے ہو کائک آسن کائک تیل جلا رہے ہو تو ایڈک اب پتنی چھپکے کرنا تو ایڈک کئی دیکشہ لینہ آتے ہیں پتنی گھر میں انجار کرتی ہوگی جلدی جانا مجھے سمجھے دو گھنٹا باہر رہتا ہوں تو بہت ایڈک ہوتی ہے جا پتنی کی سیوہ کریں کیونکہ آپ اوریجنلی ڈر پوک ہیں اور میں منتر جاپ کر رہا ہوں پتنی کیا کر لے گی اور پتنی اگر منتر جاپ کر رہی ہے تو پتنی کیا کر لے گی مگر یہاں پر تو تو سارا میرے پر ٹونا ٹوٹکا کر رہی ہے میں جانتا ہوں گروہ جی کے پاس گئی ہے وسیگان منتر لے کے آئی ہے میرا کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اور جاپٹ مار دیتا ہے بیچاری اور جاپٹ کھا لے آدمی اتنا گیا بیتا ہو گیا ہے اس لیے میں پریوک پہلے گروہ دیکھشہ دیتا ہوں پھر وشیش دیکھشہ دیتا ہوں اس کے لیے انگوٹھے میں منتر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سیدھا آپ کو منتر دوں گا اور وہی لے جو باستہ میں وشیش دیکھشہ والے ہیں اسٹھے کا اوچان اس آل میں آج کے لیٹ میں نہیں ہے نہیں لے رہے نہیں لے رہے وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہی لیے پھر منتر جاب کروں گا تب تب اپنی پرانوں کی اوڑ جا اس میں پروائی کر دوں گا اور اس میں جو ان کی اچھا ہوگی وشیش دیکھشہ کا مطلب ہے میرے یہ کاری پہلے ہو جانا چاہیے گرسٹ کی بھی پرابلم ہے میری پرابلم ہے کہ میرے تب بھی ٹھیک رہنی چاہیے میں 20 روٹی کھاؤں ایک دم سے سنیہ سیدھی میں کھاتا تھا موٹے موٹے روٹ اگر چھے چھے کیوں کھاؤں موٹے موٹے روٹ پانچھے کیوں نہیں کھا پا تھا اچھا ہوتی ہے اس نے وشیش اپنے اچھا کی پورتی کو وشیش دیکھشہ کہتے ہیں گھر دیکھشہ کا مطلب ہے آپ کے پران نکل کے میرے پرانوں کے ساتھ میرے پرانوں کے ساتھ میرے پرانے جوڑ سکیں گھر دیکھشہ دونوں پریوک ایک ساتھ کواہ دیتا ہوں پھر پریوک کے لیے آپ کو چھوڑوں گا اور کیور تیس منٹ کا ٹائم دوں گا جوڑوں کو بچائی ہے کہ تیس منٹ سے ایک تیس منٹ لگاؤں گا نہیں آپ کو بچائی تیس منٹ اپنا پریوک جو کرنا چاہے ڈیلیں اب آپ کا بھاگیا ہے تو آپ لے پائیں گے نہیں بھاگیا تو لے پائیں گے میں تو گھنگا کے میں آپ کو کھڑا کر دوں گا سان کریں تو مر جی نہیں تو اس کے پاس نل پڑا ہے نل میں سان کر لینا نل میں پوکھر پڑا ہے پوکھر میں سان کر لینا مجھے کوئی اپتی ہے ہی نہیں یہ آپ ایسا یوں نہیں کہ کان کے پاس آپ کا باؤ لگا ہوا ایسا سیدھا ہوتا ہے اور افیلیاں میری طرف ہونی جی تاہم باہم ایتو اسمانم ساتھ دے کے لانتاہم ساتھ چیتنیم پری پورنا دوسمانم ساتھ نیتی بھوٹا لکشمی ثبانی جی امک گوتر تمنوں ہم اپنی جاتی گوتر بولی امک شرما ہم اپنے نام بولی تاہم بشیش دیکشاپ دابتا نمیتم ساتھ چیتن پری پورنا امک شرما ہم ایتو اسمانم ساتھ جم سمپرد رہی اب منتر بول لاؤں آپ من میں یہ سوچیں گے کہ میری یہ منو کامنا تھی تو آپ من میں سوچیں گے کہ یہ میرے منو کامنا پورتی ہو جائے میں منتر کے مارک دن سے منو کامنا کی پورتی کا سیدھا پریو کرا رہا ہوں اس کے لیے کوئی منتر کی جوٹ پڑے گی نہیں آپ اب منتر بول لاؤں آپ من نے منو کامنا سوچیں گے جو جنہوں نے آج کھڑے کیے جو اسی دیکشا لے رہے ام دیر گاہ یتواصا پورواصا چیتنیم مبھر توڑنا تو سوانم سکر دیکھل آنتاں نام دیر گاہ سا سودین پورواصا چیتنیم مبھر توڑنا کل لانتاں دیر گو اتو سوانم پورواصا چیتنیم مخیت بوڑ جیتوائے وعی بس دے ہو بس ہوئیتا اپتار پر جو سیشت مہ ی کرمنا پیا اندرائے بھاگم پزانیما کمیم آس تگیشت مک دوسو تروہ موسیقی 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 موسیقی